اپ چناو کی چناوی سبا میں دو تین جوردار جیکارے آپ لگائیں جے بولے ورٹیجا جی مہارا جے کی جے بولے سالہ سردربار کی جے بولے رامسہ پیر کی جے بولے جسنا جی مہارا جے کی خواجہ صاحب کی اپسٹیت سردار سے روپ چناو کے اندر راشتر لوگ تانترک پارٹی کے لوگ پر امیدوار سات راجنیتی سے لگاتار میرے سات رے سردار سے کے گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی کی آواز یہ جوس اور آئسکریم شاپ چلاتے ہیں اور ہر مہینے تین لاکھ تک کماتے ہیں آپ کو شروع کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جو ورطمان ڈیری کے چیار بار سے لگاتا ہے چیرمن ہے اپسٹیت راشتر لوگ تانترک پارٹی کے پردیش ستجیکس پکراج جی گھرک ساپ میڑتا کی ویدائیک اندرہ باوری جی کیونسطر کے ویدائیک چھوٹے بھائی نرائن بینیوال ہمارے یود پردیش ستجیکس بھائی رمدیپ چودری بھائی چھٹن یادو بھائی ویجے پال چوزانگڑ کے اندر مجبوتی دکھانے والے اپ چناو کے اندر سیتہ رام جی نائک بھائی بابولال جی کلدیب چوزانگڑ سے سیکھ کر کے میرے جلاج جیس بکانیر کے تمام جو منچاسین میرے سارے بھائی بارڈ میر جیسل میر سے مسلم سماج کے بڑے نیتا اور اب سنکھ موٹسے کے پردیش کے ادجیکس رو میر صاحب چھوٹے بھائی راجبال اور ہمارے یہاں کے ادجیکس مدن جی ڈان جی بکانیر سے ہوگئے آپ کے مندر جی سیکر سے تمام جلاج جیس بھائی رویت ساری جو ٹیم یہاں پروکتا ہمارے ویجے پال بگڑیا تمام سارے منچاسین نتیتی گانڈ کوئی نام پیچھو دن جائے گا وینوز جی مہگوال منت سمانیت منت اپستیت موجیز بھجرگوں نوجوان ساتھیوں میرے بھائیوں مجھے یاد ہے دوزار اٹھارہ کے اندر جب میں اسی گراؤنڈ کے اندر آیا تھا اٹھارہ کے اندر میری پارٹی کو میدوار کے سمطن میں ووٹ کی اپیل کرنے جب میرا گھلا بیٹ گئے تھا دھیانے آپ لوگوں کو باہر کیا جلور تب آپ باہر باہر گرم پانی پلا رہے تھے تب میری چنتہ بھی آپ لوگ کر رہے تھے کہ انمان جی کیا حالت آپ نے کر لی لیکن سردار سیر کے جوانوں کی جت تھی کہ آپ ہیلیکوپٹر سردار سیر کے اندر اتارو میری پریشتی ٹھیک نہیں تھی اٹھارہ کے اندر میں کوئی ستہ کے لئے لڑا ہی نہیں لڑ رہا تھا میں جب ویدائی تھا میں نے پردیش کی دور درستہ دیکھی میں کسان کا بیٹا ہوں راجستان ویسٹ دیالے سے ویدان سبا کی اور میں نے سپر کیا اور چھاتر جیون سے ہمیشہ کسان کے بیٹوں کی کسانوں کی سمجھ چاہوں سے ہمیشہ دیکھتا تھا میرے من میں آئی کہ کیوں نے ہم اس پردیش کے اندر ایسی کرانتی کا آگاہج کریں اس ویبستہ کو بدل دیں تھانے تیسل میں کوئی گام کا غریب آدمی جائے تو تھاندار تیسل دار کھڑا ہو کے بولے آؤ بابا چائے پیوگے یا کولڈرنگ پیوگے یہ ویبستان مان بریوال راجستان کے اندر چاہتا ہے بھائیوں ویبستہ پریورتن کی لڑائی کے اندر میں نے کچھ مدوں کے ساتھ لڑائی کی شروعات کی پانچ لاکھ کسان جوانوں نے کسانوں کی سمپونڈ کرجہ مافی مفت بجلی ٹول مکت راجستان بیروزگاری بطہ چار لاکھ خالی پت برنے کی مانگ نوجوانوں کی اور مضبوط لوکہ کی بات میں نے کری اس مکار کے بعد جب بار مہر میں سات لاکھ سے زیادہ جوان کسان سیکن نوکار ریلی کے اندر آئے میں دنے واد دوں گا چورو کے ان نوجوانوں کا جو اپنی اپنی گاڑیوں میں تیل بھروا کے انمان بینیوال کو مضبوط کرنے کے لیے ناغور سے بار مہر کی درتی پہ پہنچے اور تیسری انکار جب ہم نے بیکانہر کی درتی سے بھری تھی وسندرہ ڈر گئی پچاس ہزار نوکریاں نکالی اسٹیٹ آئی ویڈ ٹول فری کر دیے سیکر سے پہلے اور بھائیوں پانچ اوز فور کی بجلی بھی ماب کر دی تھی رادستان کے کسانوں کی اس کے بعد سیکر میں اوکار بری اور جیپور پہنچے تب ہمارے سامنے ایک ہی رستہ تھا ان رادستان کے جوان کسانوں کے لیے کیسے لڑا جائے بھائیوں میں نے اتحاس اٹھا کے دیکھا بڑے بڑے نیتہ رادستان کے اندر ہوئے میرے سماج کے بھی درجنوں بڑے نیتہ ہوئے اور وہ لگاتا رادستان میں چلتے رہے لیکن خود کی پارٹی نہیں بنا پائے کانگریس نے ناراج ہوئے تو بی جے پی میں چلے گئے اور بی جے پی نے چھوڑا تو کانگریس کے اندر کانگریس جوئن کر کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا وان لائن میں لگے ٹکٹ لینے کے لیے انمان بینیوال نے سوچا کہ کسی ان کسی کو تو بھگت سنگھ کی بھومی کا مانا ہوگا کوئی دوسرا نہیں آئے گا میں خود ہی میرے بھائیوں کے لڑائی لڑوں گا اٹھارہ کے اندر انتیس اکٹوبر دوزار اٹھارہ کو نئی پارٹی کا گھٹن کیا اور جب پارٹی کا گھٹن کیا وہ چار سے پانچ لاکھ نوجوانوں نے اور ہمیں چناو آئیوں نے چن بھی کیا دیا بتاؤ بوتل کا چن ویسے سب کے کام پانی کی بوتل مانو جب تو سب کے کام آ جاتا ہے اور دوسری بوتل مانے تو بھی لوگوں کام آتی بوتل یہ دیکھا آپ نے تو بھائیوں یہ بوتل کا چن ہمیں ملا یہ بوتل پانی کی بوتل ہے یہ وسندرہ والی دارو کی بوتل نہیں ہے یہ سوچ سوچ پاردرسی پرساسن جس طرح بوتل اپنا میمان آتا ہے گھر پہ تو اپنا بھاگ کے جاتے ہیں کہ بوتل لے کیا ہو آپ میمان نوازی کرتے ہو کیونکہ آجادی کے پچھتر سال بعد سرکارہ آپ کو سودھ پانی نہیں پلا رہی ہے اس لئے میمان کے لئے بوتل لے کیا آتا ہے بھائی میمان نوازی کری بوتل کا پانی لے کیا ہے تو بھائیوں یہ بوتل جس طرح سوچ پاردرسی ہے اس کا جلد جس طرح سوچ پاردرسی ہے ایسی بیوستہ رادستان کے اندر ہنمان بینیوال چاہتا ہے راشت لوگ تانترک پارٹی کا گھٹن کیا اور انتیس اکٹوبر کے بعد ایک مہینے کا سمیں ملا مجھے نومبر دسمبر میں چناؤ تھے اور بھائیوں ایک مہینے کے اندر ستاون امیدوار تیار کیے جس میں سردار سیر سے بھی کسان کے بیٹوں کو موقع دیا تھا کئی جگہوں پہ چناؤ نہیں لڑائے یاری دوستی نبالی مجھے لگا کہ میرے چناؤ لڑانے سے کوئی کسان کا بیٹا ہر سکتا ہے ان جگہوں پہ چناؤ نل رہے ہیں امان بینیوال نے اپنی پارٹی کو کسان قوم کے خاتر قربان کر دیا نہیں تو تین سے پندرہ ودائق میرے رادستان کے اندر آتے یہ سب آپ ساری باتیں جانتے ہو اس رادستان کے منتری منڈل میں بھی ایک درجن ایسے لوگ ہیں جو امان بینیوال کی مہربانی سے جیتے ہوئے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھی درجنوں نیتا ہیں اگر ماں کنڈیڈیٹ لڑاتا تو وہ گھر بیٹ جاتے جو لگاتار چناؤ آرہ رہے تھے رادستان کے اندر بھائیوں میں نے کہا میرے تو سرکار بند نہیں رہی ہے سمیں کم تھا ستہ کا لالت بھی نہیں تھا لیکن کسان کمجور نہیں ہو رادستان کے اندر اس لئے اپنی پارٹی کو قربان کر دیا پارٹیوں کو کوئی قربان نہیں کرتا اور جوانی کوئی قربان نہیں کرتا دوزار تین سے لے کے دوزار تیویس بیس سال کا جو میرا سنگر سے میرے سے زیادہ اس رادستان میں کوئی نہیں لڑا اور موڈی کی ستہ کو اگر کسی نے ٹھوکر ماری تو ناغور کے سانچت نے کسان قوم کے خاتر موڈی کی ستہ ٹھکرائی اور دیس میں ایک ماتر سانچت تھا جو شڑک پہ بیٹھا تھا اور شڑک پہ بیٹھنے کا کارن بھی آپ کو بتا دوں کسان آندولن رادستان کا کسان آندولن نہیں تھا پنجاب سے شروع ہریانہ پہنچا اور دلی کے کسان آئے اتر پردیش کے کسان آئے اور مجھے کسان نیتا ہونے کا ہنمان جی آپ کی رگوں میں وہ خون دوڑ رہا ہے جو ہماری رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے آپ ہمت کرو آپ اگر گجرات اور دلی کا کنیکشن کار دو دلی اور جیپر کا ہیوے کو جام کر کے بند کر دو ہریانہ بورڈر کو تو موضی کو جھکنا پڑے گا آپ ستہ چھوڑو آپ اس قوم سے آتے ہیں جس قوم سے بھی تیزہ جی مارا جاتے ہیں بھائیوں ایک منٹ کے اندر ستہ چھوڑی اور ستہ چھوڑ کے ستر دن اگر اس کسان قوم کے سمان کی کوئی لرائی سڑک پہ لڑ رہا تھا وہ ناغور کا سانسہ تھا وہ ساری یہ میرے ویدائک اور ساری آرل پی کی ٹیم تھی جو ستہ چھوڑ کے سڑک پہ بیٹھی تھی تین میں وہ سندرہ سے جگڑاوا تین آٹھ تیرہ اٹھارہ انیس انیس پھر واپس چار بار اسٹیٹ میں منٹری پر چھوڑے لوگ اپنی آگے کی گاڑی کی شیٹ نہیں چھوڑتا کسی کے لئے چھوڑتا کیا بتا دو مجھے کہ تُو پیچھے بیٹھ میری یہ گاڑی کھر دیئے کہ تُو نہیں تو بھائیوں میں نے ستہ چھوڑی اور اسی کا پہنم ہے کہ تین سو چار سو سے زیادہ گانے آپ اپنے بھائی کے لئے آپ بھجاتے میں نے کوئی ایک کام کیا ہم جب یونیسٹری میں پڑھتے تھے جب کسان کے بیٹھے کیسے کرتے تھے یہ تو سیکہ باتی کا ہے یہ ناغور کا ہے یہ چورو کا ہے یہ گنگانگر کا ایسے بنتے ہوئے تھے ان سب کو ایک کیا دھولپور سے باڑ میر اور ڈونگرپور سے ہنمانگر گنگانگر تک کسان کے بیٹھے کو ایک کر کے آگے بڑھنے کا پریاز کیا راجستان کی ستہ سے ٹکرائیا ڈلی کی ستہ سے ٹکرائیا اور جو اسو گیلوت کبھی کسی سے نہیں آرہا اس کے بیٹھے کو جوتپور میں ہرہا کے اس کا جادوگری کا ختاب بیٹھ سین لیا جو کہتے تھا نا کہ گیلوت تو سب سے بڑا جادوگر ہے اس کی جادوگری ختم کر کے گیلوت کو سپیرہ بنا دیا اور سپیرے کی ناغن کو انا آپ جانتے ہی ہو میں تو آپ کو اتنا ہی بھی سوات دلاتا ہوں کہ بھوت بھوتنی اور بھوت تلکاچین ہے آپ راشت لوگ تانترک پارٹی کو اس اکچناو میں جیت دلائیں یہ کوئی نیا اکچناو نہیں لڑ رہی ایر ایل پی پارٹی آپ کاسی روات سے بلہ بنگر کے چناو کے اندر جان کسان قوم کے ہمارے بھائی سیکنڈ نمبر پہ رہے اور بی جی پی چوتھے نمبر پہ چلی کہ جیت ایک سال پہلے چناو تھا سوڈائن گھڑ گندر تال ٹھوکی ساڑھا میں لڑے راج سممن لڑے اور خیونسر میں جیتے نگرپالی کا لڑے منچائی چناؤں لڑے اور ایر ایل پی پہلی پارٹی بڑی راجستان کی جس کو مانیتہ پراب دل کا درجہ ملا اور یہ راشت لوگ تانترک پارٹی پہلی کسانوں کی اور کسان کے بیٹوں کی سنگرس کی پارٹی ہے جس کی ٹکٹ لینے کے لیے جیپور اور دلی کے اندر آپ کو لائن مانی لگنا پڑتا میرے ویدائی اور پارٹی کے ایک درجہ نیتا پچھلے سات دس دن سے سردار شہر کے دیرہ ڈالے ہو بیٹھے ہیں اور ایک ایک وقت کی رائی جان رہے ہیں آپ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور سب کی رائی جاننے کے بعد ہی آپ کے امیدوار کی گوشنا کریں میں نے لالچنجی کو جیپور نہیں بلائے تھا ملنے کے لیے لالچنجی بلائے تھا ٹکٹ یہ خود ہی بانٹ رہے تھے اپنے سردار شہر کے لوگ ہی بیٹھ کے تاکہ آپ سے بات چیت ہو جائے ہماری یہ اچھا تھی کہ لڑائی ہمیں لڑنی ہے لیکن سب کو ساتھ لے کے لڑائی لڑنی ہے میں اتنا ہی سندے صاحب کو دیتا ہوں یہ ٹیلر ہے اور تی بیس میں کانگریس اور بھارتی جانتہ پارٹی کو پوری پکچر راجستان کا نوجوان دکھا دے گا لیکن بھائیوں جس فلم کا ٹیلر اچھا ہوتا ہے وہی فلم اچھی ہوتی ہے تو ٹیلر آپ دکھا دو ٹیلر دکھا دو اچھی ایسی ایزار تو بوٹ سیدھے سیدھے کسانوں کے ہیں پھر آپ کے ہوگئے مسلم بھائی ساٹھ ایزار بوٹ ہوگئے آپ کے میگوال نائک سماج ریگر سماج اور دوسرے اب آپ بتو کتنے بڑا بوٹ بینگ لیکن یہاں کی راجنیتی پتنے بیس پتیس سال سے بی جے پی اور کانگریس کی اردگیت گھوم رہی ہے اور چالیس سال سے زیادہ بوان لال جی ہمارے بیچ نہیں رہے آج اصوک جی ان کے لئے ووٹ مانگنے آئے مجھے یاد ہے بوان لال جی نے مجھے کہا تھا کہ کیسے ہی کر کے اصوک کی سرکار گرا ہو یہ سب پتا آپ لوگوں کو لیکن یہ راجنیتی ہے راجنیتی میں کب کون بدل جائے پتا نہیں چلتا اور اس کے بعد دو چلے گئے تھا سو گلوت کے پاس ان کے بیٹے کو ٹکٹ بھی دے دیا اور آج سو گلوت بوٹ مانگنے آپ کی بیچ میں آگے لیکن میں ان نیتا ہوں میں سے نہیں ہوں جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور راجستان میں اگر اصلی لڑائی کسی کسان کے بیٹے نے لڑی وہ انمان بینیوار نے لڑی جس سے دوستی ہو گئی دوستی اور جو کسان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے میری بیٹی کے لڑائی کسی سے نہیں ہے جو کسان کے خلاف ہے وہ انمان کے خلاف ہے اور بھائیوں یہ سوچ گئی میں نے پریاز کیا اور کسان قوم کے ویروتی کئی نیتا جو راجستان میں جور جور سے بولا کرتے تھے آدھے سے زیادوں کو گھر بٹھا دیا اٹھارا کی چناو کے اندر میں آپ کو اتنا ہی بستواز دلاتا ہوں کہ آپ مجھے طاقت دیں راجستان کے اندر سوشل میڈیا سے بچے جب میں انڈی ایک اٹھپند میں تھا بار بار فیس بک پہ پوشٹ ڈالتے ہیں ہنمان جی آپ بل واپس کرو چھوڑ دو موڈی کو موڈی گوڈی میڈ گئے چھوڑ دیے موڈی کو اب آؤ میرے سار خالی اسے ڈالنے چھوڑی ہوگا ارے بھائی طاقت لوگ تنتر میں ہوتی کہ سیٹے کیسے جیتی جائے ایک اپتناو جیتا دو آپ سردار سیر کا میں بھی سواز دلاتا ہوں کہ 101 سیٹراشت لوگ تنتر پارٹی کو رہ دستان کے اندر ملے گئے سردار سیر کے اندر میں کوئی نیا نہیں ہوں آپ جب بھی میرے پاس آئے ویدان سبا میں تھا تو چورو کے مددے اٹھا تھا آپ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میری راجنیتک لڑائی چورو جلے کی درتی سے ہوئی آپ کے لوگ لڑائی لڑنے پائے یہاں کے نیتا جوان میرے ساتھ تھا میں نے لڑائی لڑی اور لڑائی میں جیت بھی آپ آپ کو جلائی چورو جلے کے لوگوں کو کسانوں کو بھائیوں اتنا ہی بھی سواز دلاتا ہوں کہ سردار سیر کے اندر جس طرح کا حالات ہیں بڑے جی ایس ایس کی مانگ چل رہی تھی ایک بتیس کی لالچن جی ایک بتیس دو ایک بتیس کے جی ایس ایس کی بات تھی ہسپیٹل کی ایس ویداؤں کے بارے میں مجھے منچ میں بتایا گیا میں تو آپ کو اتنا ہی بھی سواز دلاتا ہوں چناؤ کا پرنام چائے جو ہو سردار سیر کی جنتہ کے کام ہوں گے اسپطال کی بیوستہیں بھی سدرے کی نئے جی ایس ایس بھی بڑیں گے ایک بتیس کے اور سیچائی کا سپنا جو بھون لال جی نے آپ کو دکھایا تھا وہ سیچائی کا سپنا بھی آپ کو پورا کرانے کے لیے آپ کو تیجا جی مراج اتار نہیں لیں گے آپ کے بیچ آپ کو ہی اپنے بھائی کو مجبوط کرنا ہے میں بھی سواز دلاتا ہوں کہ کلم کی طاقت اگر آگئی یا کلم کی طاقت کے نزدیک بھی بیٹ گیا تو ہر کھیت کے اندر سیچائی کا پانی ہوگا اور ہر جوان مجبوط ہوگا مجھے سردار سیر کے اندر لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سردار سیر میں آپ کے سماج کا آدمی جیتا دیں انمان جی لیکن کہیں راجگڑ نہیں بن جائے میں نے کہا راجگڑ میں کیا ہے کہ وہاں بدمانسی زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو آسواز کرنا چاہتا ہوں کہ انمان بینیوال کی پارٹیاں سے جیتی ہے اور تیبیس مگر مجبوطی ہوتی ہے تو راجستان سے سارے اپرادی جوڑی جنڈے لے کر بنگال کی کھاڑی کی طرف بھاگ جائیں گے یہ میں مستواز صاحب کو جلانا چاہتا ہوں پہلے بھی جب بھی بدمانسی ہوئی آج بھی جب بھی بدمانسی ہوتی ہے چائجیس علاقے کا اندر ہوتی ہے سب سے پہلے آواز اگر کسی کے آتی ہے وہ راشت لوگتانترک پارٹی کے جوانوں کی رلپ کے ویدائی اور رلپ کے سانسد ہر قوم کے لئے رائی لڑتے ہوئے آپ کو دیکھتے ہیں بھائیوں ناغور کا اندر بن جارہا جاتی کی کوئی بڑی سنکھا نہیں تھی لیکن جس طرح بن جاروں کے گھر اجڑے ان کے آسیاں نے اجڑے میں وہاں نہیں تھا میرے دونوں ویدائی پکھراج گھرگ اور اندرہ باوری سرکار سے لڑنے کے لئے موکے پہ پہنچ گئے راہی لڑی پریاز کیا اور پندرہ دن تک ہم بیٹھے رہے سرکار کو جھکایا اور پورے رازستان کے اندر ایک عادیس کروا دیا کہ چاہی گوچر کی بھومی کے اندر کوئی غریب آج میں اگر پچاس چاڑھ سال یا تیس چالیس سال سے بیٹھا ہے اگر اس کی ویبستہ وہ دوسری جگہ کو ہی کر دے تو گوچر میں سے بھی ایلوٹمنٹ گریب لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ عادیس رازستان کی سرکار جگر کر آیا سنمان بینیوال کے سنگس کا ہی پہنچا تھا میرے ویدائی کون پر مقدمہ درج ہوا آج بھی سپریم کورٹ تک معاملہ چل رہا ہے پینڈنگ ہے معاملہ بھائیوں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ رازستان میں تیسری طاقت کے روپ میں اگر آپ نے دیکھا ہے ہم ہی تیسری طاقت ہے چھے بدسپا کے لوگ جیتے تھے گیلوٹ صاحب نے خرید لیا بدسپا کے چھے لوگوں کو کونگریس میں ملے کر لیا دو کم نیوش جیتے تھے دونوں گیلوٹ کی گودی میں بیٹھ گئے جا کے دو بی ٹی پی کے تھے بی ٹی پی توڑ کے بھاگ گئے ایک لوگ دل کا تھا لوگ دل چھوڑ کے گیلوٹ کیا منتری بن گیا لیکن راشتر لوگ تانترک پارٹی کے تین ویدائک تھے تینوں مجبوتی سے رازستان کی سرکار کے خلاف ہمیں سا لوہا لیتے ہوئے سڑک سلے کے صدن تک آپ دیکھتے ہیں ابھی او بی سی آرکشن کی جو ویسنگتی کا معاملہ چل رہا ہے کونگریس کی نیتا پاسنے ضرور دیتے ہیں باہر ٹویٹ بھی کرتے ہیں لیکن ویدان سبا کے فلور پر جو بولتا ہے وہی امت وڑا ہوتا ہے ویدان سبا کے اندر تو صرف راشتر لوگ تانترک پارٹی کے ویدائی کو نے او بی سی کی ویسنگتی کو دور کرنے کی پرجو اور طریقے سے بات کری اور میں بھی سوات دلاتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں چھوٹے بھائیوں کو آسوات کرتے ہیں کہ اس ویسنگتی کو دور کرانے کے لیے ہم اگر بڑا اندول کرنا پڑے گا رازدانی کو گہرنا پڑا گہریں گے او بی سی کے بھائیوں کو آسوات کرتا ہوں کہ آپ کے ہیتوں پہ کٹھا راکات نہیں ہونے دیں گے جب آرکشن کی لڑائی لڑائی چلی تھی تب ہی انوان بینیوال ان نوجوان نیتاؤں میں سے تھا جو پورے رازستان کے اندر جار سماچ کی آرکشن کی لڑائی آج سے چوئیس تیس سال پہلے بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی اسی حساب سے لڑ رہا ہوں بھائیوں ہم نے کسی کی آرکشن کا ویروت نہیں کیا اے سی اے سٹی او بی سی اور جب مجھے لوگوں نے پوچھا کہ برامن بڑیوں کو بھی آرکشن ملنا چاہیے میں نے کہا آرکشن کی آدھار پہ برامن بڑیوں کو بھی آرکشن راڈستان کے اندر ملنا چاہیے اس بات کا بھی سمتن انمان بینیوال نے ہنکار ریلیاں ویدان سبا اور لوگ سبا کے اندر کہا تھا میں ان جاتیوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کی جاتیوں کا جب کسی نے آرکشن کا ویروت نہیں کیا آپ بھی کر پیا او بی سی میں ویسنگتی کا کوئی ویگتی جاتیہ طریقے سے ایسی دوہستہ سے او بی سی کی ویسنگتی دور کرنے کی بات کا ویروت نہیں کرے ساماجی سمرستہ راجستان میں بنی رہے میں ویسوا سلاتا ہوں کہ انمان بینیوال ستیس قوم کو ساتھ لے کے چلنے والا ویگتی ہے میرے سامنے تو سرکاریں لڑیئے میں سرکاروں سے لڑا ہوں آپ کہیں پاون لال جی تو کچھ بھی نہیں ہمارے وہاں تو مرداؤں کا بہت بڑا ایمپائر تھا میں نے ان کو گھر کے اندر بٹھا دیا مرداؤں کو سمیٹھ کے گھر کے اندر بٹھا دیا تو بھائیوں اور تیجا جی مہاراہ کی اتنی بڑی کرپا ہے کہ جو کام ہاتھ میں لیتا ہوں جیت آسل ہوتی ہے کسانوں کے معاملے کے اندر چاہیے لمبی سادت کسانوں کو دہنی پڑی لیکن موڈی کو جھکنا پڑا اب میں نے اگنی پتی ہو جنا جہاں ہمارے سیکھاواتی کے چورو کے سب سے زیادہ کسان کے بیٹے بورڈر پہ سادت دیتے ہیں لیکن درباگی ایسے دیکھئے کہ موڈی جی کی کسان آندول میں جو چڑھ تھی من میں کہ کسانوں نے مجھے جھکایا میں کیا کروں تو کسان کے بیٹوں کو تکلیف کیسے دے سینہ کو ٹھیکے پہ دے دیا پردان منتر نے لیکن سینہ کو ٹھیکے پہ جب دیا تو دیس کا کوئی سانسد نہیں بولا لوگ سبا کے اندر اگر تکتی لے کے کوئی پہنچا لوگ سبا کے اندر اگر بیو دان کر کے کاروائی روکی تو ناغور کے سانسد نے اگنی پتی ہو جنہاں واپس لینے کی بات کری اور کسان کے بیٹوں کے حق کی لڑائی لوگ سبا کے اندر لڑی اور جب دوسرے میرے چھوٹے بھائیوں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انمان جی تو لڑکوں کو بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں بھائیوں سب سے زیادہ ہمارے نوجوان آرمی میں جاتے ہیں جب دیش کے نوجوانوں پہ سنکٹ آیا تو کہاں چلا گیا انہیتا جو نوجوانوں کی پیروکی بات کرتے ہیں اکیلا ہنوان بینیوال جوتپور میں دو لاکھ جوانوں کی ریلی کر کے موڈی کو چیتا ہونی دیتا ہے کہ موڈی جی رک جارو ہم انہی کسانوں کے بیٹے ہیں جنہوں نے بڑی ساتھ دے کے آپ کو سرم سار کیا تھا جھکایا تھا اور اگنی پتھ کے معاملے میں بھی پھر ہم موڈی کو چکائیں گے یہ میں بھی ساتھ آپ کو دلاتا ہوں بھائیوں چورو کے اندر بڑی ریلی کا میں نے اعلان کیا تھا کہ نومبر کے آخری میں یا دسمبر کے پہلے سبتہ میں چورو میں ریلی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہی سردار سیر کا اپچناو آ گیا اپچناو آ گیا تو پہلے اپچناو لڑنا ہمارے لئے جروری ہے اپچناو نہیں لڑیں گے تو لوگ کہتیں گے بی جے پی جے سیٹنگ ہو گئی اور لڑیں گے تو کہتیں گے کونگریس سیٹنگ ہو گئی اب کہاں جاؤں میں بتاؤں مجھے میرے حیثتیت ایسی ہے جیسی ایشویر ہے رائی کی حیثتیت اس کو سب چاہتے ہیں اور مجھے بھی سب چاہتے ہیں تب اس میں بار بار آپ لوگوں کو بیچا جاتا ہوں تو بھائیوں میں آپ کو اتنا ہی آسوس کرتا ہوں اور یہ سجانگڑ کی جو ٹیم بیٹھی ہے یہاں پہ منچ پہ مجھے پوری امید ہے سجانگڑ کے مسلم سماج کے لوگ ریگر سماج کے لوگ نائک سماج کے جار سماج کے مہگوال سماج کے سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ سجانگڑ میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی تو وہ سردار سہرمم پوری کریں گے ان کا ووٹ تو نہیں ان کا نہیں لے گے گا لیکن یہ ووٹ کی اپیل کریں گے میں رازستان کے نوجوانوں سے آج منچ کے مہجم سے اپیل کرتا ہوں بھائیوں بھگت سنگھ نے جب اسیملی میں بم پھینکا بھگت سنگھ نے جب انگریج کو گوڑی ماری تب بھگت سنگھ کو لوگوں نے کہا کہ آپ کو فانسی ہوگی بھگت سنگھ نے کہا کہ مجھے فانسی ہوگی جو کیا ہے بارت ماتا گلامے کی بیڑیوں سے مکت ہو جائے گی ہنمان بینیوال رازستان کے اندر خود کی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے میں تو جب چاہوں ستہ میرا انتجار کر رہی ہے جب چاہوں دلی میں منتری بن جاؤں جب چاہوں اسٹیٹ کے اندر ابھی میرے پارٹی کے کسی ویدائی کو منسٹر کل سپاہی بڑھا دوں یہ منتیوں کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی ستہ پہ کب جا کرنے کی ہے رونے سے کوئی راز نہیں دیتا راج چھننا پڑتا ہے اور میں آپ کو اسواس جلاتا ہوں کہ ماروار کی تیانی سید راج چھن نکلے تیار بیٹھئے سردار سیر کے اندر آپ چناؤ جیتا دو سردار سیر کی جیت سے گنگا نگر نمانگرڈ شیخ آواتی اور چورو کی جو پچاس کے لگ بگ سیتے ہیں بھائیوں اور راشت لوگ تانترک پارٹی کی ایسی لیر چلے گی ایسی سنامی چلے گی کہ کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی اور سنامی کے اندر اڑ جائیں گے نظر نہیں آئیں گے لیکن یہ آپ کو ووٹ کے معجم سے دلانا ہے کہیں ایسا نہیں ہو میں گاؤں گاؤں گھوموں مجھے یہاں گھومہ بھی لو اس کے پاس بوٹ بھی کمائے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سردار سیر جیتا نہیں کہاں سے جیتا نہیں یا تو ویسے بھی رادستان کے اندر تو آپ جانتے ہو کہ سست بہتے ہیں لوگ سست ہے جیسے وسندرہ کا نعرہ لگتا تھا نا سوریہ اسٹ وسندرہ مست ایٹ پی ایم نو سی ایم ابھی دیکھو آپ سردار سیر تارانگر راجگڑ چورو گھنٹے جواب رتنگڑ سوزانگڑ نور بادرہ پیلی بانگا انمانگڑ سنگریہ ڈونگرگڑ لون کنسر پھر یہ آجاؤ یہ پچیس تیس تک کسانوں کے ایسی کونسٹنسی ہے جہاں ایک اگلاک کسان اور ساٹھ ساٹھ ستر ستہ ہزار مسلم اور شرکاست کے لوگ ہیں پھر بھی کونگریوسٹو بیجی بی کی ٹکٹ کی لینڈ میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مینات نہیں کرتے کوئی کسی کو اپنا پاپا بنا لیتا ہے اور کوئی کسی کو ممی بنا لیتا ہے ٹکٹ کے لیے وہاں جا کے تو بھائیوں لڑنے کے لیے دم چاہیے اور دم نوجوان مجبوطی کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے میں کبھی تھک جاتا ہوں یا کیا ہوگا زیادہ زیادہ دس مندرہ میں لے جائیں گے بعد میں وہی کرنا تو آواز آتی ہے چورو جلے سے بارڈ میر کے کسی گاؤں سے انمانگڑ ہریانہ کے کسی گاؤں سے انمان جی ہریانہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے یوپی بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے ڈلی بھی دیکھ رہا ہے ہمارے نیتاؤں نے ہمیں بیچ دیا آپ ہمیں بچانا آپ کسانوں کے رکھوالے ہو آپ لڑتے رہو ایک دن آپ کا آئے گا اور بھائیوں اسی امید کے ساتھ انمان بینیوال ان دونوں پاٹیوں سے لگاتا لڑائی لڑ رہا ہے ستہ چھوڑ کے چھڑکوں پہ گھوم رہا ہے وہ گاؤں گاؤں ڈانی ڈانی گھوم رہا ہے اس پردیس کے اندر جب مافیہ حاوی ہوتا ہے تو آر ایل پی مضبوطی کے ساتھ اس مافیہ خلاف لڑتی ہے آج بجری کی کیا حصتی ہے وہی بجری کا ٹھیکے دار جو وصندرہ کو پیسے دیتا تھا وہی بجری کا ٹھیکے دار گیلوت کیاں پیسے دے رہا ہے ساری بجری کی مائن سے خود کے نام کرا لی بجری سائد بارہ پندرہ بیس ہی جار روپے ٹرک آتی ہے جو بجری دو جار روپے ٹرک غریب لوگوں کو بجری ملتی تھی اس سے بڑا ضربہ یہ نہیں ہوگا دیکھئے بجری بارے کس طرح ابھی ہو گئے مافیہ جوٹ پر کا اندر دیکھیا دو دن پہلے کی گھٹنا اس سے پہلے بالو اترہ میں کس طرح ہے یو کو کچل کے مار دیا راجستان میں کئی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں بجری مافیہ کس طرح ہوئی ہے بجری مافیہ پریٹن مافیہ بو مافیہ سراب مافیہ ان سب کا ایک علاج ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ رات کو بارہ بجے بھی ہماری بہن بیٹیاں سڑک پہ نکلے اور ایسا محسوس کرے کہ میں میرے گھر کے آنگن میں گھوم رہی ہوں وہ ویوستہ تو راشتر لوگ تانترک پارٹی راجستان کے اندر دے سکتی ہے نے کانگریس دے سکتی ہے نے بھارتی جنتہ پارٹی دے سکتی ہے جب میں پہلے آروپ لگاتا تھا کہ وہ سندرہ گھلوت ایک ہے تو لوگ کہتے تھے کہ انمان جی تو ایسے ہی آروپ لگا رہے ہیں بھائیوں جب گھلوت کی سرکار گر رہی تھی ہم سرکار گرانا میں تھے اس سمجھ وہ سندرہ نے گھلوت کی مدد کری اور کیا ہی بھی دائی اسو گھلوت کو دیئے بدلے میں گھلوت اس کی مدد کر رہا تھا چاہیے ماتور آئے ہوگو چاہیے وسندرہ کا پی اے کم تھان کالین چور کے بھاگ گیا اس مقدمے میں ایف آر دی اور کئی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے انہیں بچایا یہ اسی کا پینام ہے کہ رادستان رشا تل کے اندر چلا گیا آج اکبار کا پہلا پنہ پلڑتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ تھانے میں بلاتکار ہو گیا ایمبلینس میں ریپ ہو گیا چھوٹے بالکوں کے ساتھ چھوٹی بالکوں کے ساتھ آخر کون بچائے گا ہمیں کون ہی جبے بستہ کو بدلے گا بھائیوں اپنی طاقت کو پہچانو نوجوانوں اٹھو ہر کرانتی کا ہیرو نوجوان تھا بھگت سنگھ کی بھومی کا کے اندر آپ کا بھائی چل رہا ہے وہ ستہ چھوڑ کے آپ کی ستہ کے اندر مجبوطی اور ستہ بے کب جا چاہتا ہے آدھی ادھونی ستہ ہنوان بینیوال نہیں چاہتا لوگ تنتر کے اندر دو ہی طرح کے لوگوں کی چلتی ہے یا تو جنتہ کی طاقت ہو سرکار کو جھکا دو یا کلم کی طاقت ہو اپنے لوگوں کا بھلا کر دو میں اتنا ہی اشتہ دلاتا ہوں کہ انوان کی اگر سرکار آئی رلپ کی سرکار رازستان میں آئی اور سردار سیر آپ نے اگر جیتا دیا تو کانگریز بھارتی جنتہ پارٹی کہاں جا کے کھڑی ہو جائے گی اس کا انداج بھی آپ کو نہیں ہے لیکن میں اشتہ دلاتا ہوں کہ نوکریوں کے کیمپ لگوا دوں گا رازستان کے اندر جس طرح پرسازن گاؤں کے سنگہ بیان چلتا ہے سیروں کے سنگہ بیان چلتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں کتے پھالی کھالی پدے کتے سمیدہ کرمی رازستان کے اندر میں سارے بھائیوں کو آسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کی لڑائی ہمیشہ لڑ رہا ہوں لڑتا رہوں گا لیکن لوگ تنترے کے لیے ویڈائک چاہیے سانسٹ چاہیے ویڈان سبہ میں معاملہ اٹھانے کے لیے ویڈائک چاہیے میرے پاس تین ویڈائک ہے تین ویڈائک ویڈان سبہ ٹھپ نہیں کر سکتے اور میں تو اکیلا ہی لڑ رہا تھا لمبے سمیہ سے دیکھا آٹھ سے تیرہ تیرہ چیٹھارہ جب میں تھا کانگریس کے بیس اکیس ایمیلے تھے واسندرہ جب کھڑی ہوتی تھی بھاچن دینے کے لیے میں میری سیٹ پہ کھڑے ہوگا واسندرہ کو بٹھاتا تھا نہیں بولنے دوں گا تمہیں مجھے باہر نکالتے تھے مگز میں درج ہوتے تھے لیکن میں دیرا نہیں کبھی بھی اور جو ہارڈ کور کرمنل رازستان کے اندر کسان کے بیٹوں کے سینوں پر گولیں چلا رہے تھے ان ہارڈ کور اپراجیوں کو بھی ان کے انجام تک پہنچانے کا کام کس نے کیا ناگور کے سانچد نے انہوں کسانوں کے دشمنوں کو دھرتی دکھائی اور کئیوں کو دوسر رہتہ بھی دکھایا یہ ساری باتیں آپ جانتے ہو زیادہ نہیں کہہ کے میں دوبارہ آپ سے ووٹ کی اپیل کرنے آپ کے بیچ آیا ہوں میرا بھی بڑا مند تھا کہ میں ہیلیکوپٹر لے کے جاؤں لیکن میرے پا کرائے نہیں تھا ہیلیکوپٹر کا اس لیے میں گاڑی سے آیا ہوں آج دوبارہ ہیلیکوپٹر کے پروگرام رکھیں گے لیکن آپ کو اس بات کے لیے یہ کرنا ہوگا دو تین چارجے کی اڑھا پائیں گے زیادہ سمیں نہیں کیونکہ سارے ہیلیکوپٹر موڈی جی نے اور رہول گاندی نے گجرات بھولا لیا گجرات کا باقی ہے یہ جوس اور آئس کریم شاپ چلاتے ہیں اور ہر مہینے تین لاکھ تک کماتے ہیں آپ کو شروع کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے